ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں کے جو فوکل پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ مرور نواب صاحب وہ ہمیں اس وقت کوپریٹ کر ہمارے سکون طریقے سے ویکسینیشن ہو رہی ہے بنسبت ان اسپتالوں کے ان جگہوں کے جہاں پر لائنے لگی ہیں لمبی لمبی اور عذیت سے لوگوں دارے ہیں میں اپنے لوگوں کی یو سی چودہ کے لوگوں کی ویکسینیشن میں اپنے ایریے کے اندر ان کو بلکی سہولت کے ساتھ ان کو یہ چیز میں اثر کرتے ہیں مطلب یہ سہولت ہو گئی گاڑی آپ کے دروازے پہ کھڑی دو سٹیپ پہ آپ کو سرویس دے رہے ہیں اور کے چاہیے رائے کے لیے گئے تھے لیکن اتنا رشتہ کہ مطلب تو منور صاحب کو ہی جاتا ہے رائے سے باتیں کہ انہوں نے یہ ایرینج کروایا کہ آئیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں لگوا کے جب آپ کو ایک میرے حساب سے تو کم سے کم ہفتہ کے لیے یہاں پر موبائل سریف لگا کے رکھیں تو سارے مستفید ہو جائیے تو وہ پانچ بھی تو ٹائم کم ہے سن گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب اس قسم کے فلائی جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو اس ٹیپ مطلب محلے کے اندر سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم بڑھانا چاہیے میرا نام رضا سبانی میں سینر سٹاف نرس نیو ٹیک موبائل سرویس میں ہوں میرا تعلق شکارپور سے ہے اور ہم لوگ یہاں پر آ کے ویکسینیشن کے لیے امرجنسی ڈوٹی کر رہے ہیں ہم ٹوٹی فور آر اویلیبل ہیں یہاں پر جہاں پر بھی ہم لوگ ڈوٹیز کر رہے ہیں وہاں کے فوکل پرسن ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ان کی یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا یہ سنگل ڈوز ہمیں بیتری کرے گا کیا یہ نقصان پہنچائے گا جس طرح کے بھی سوالات ہوتے ہیں پہلے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں گائیڈ کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں ان کی مرضی کیا ہے کہ ہم ان کو ویکسینیشن کریں جب وہ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں ویکسینیشن کریں تو اس کے بعد ہم ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں یہ سوالات ہر جگہ پر کراچی میں اس وقت بارہ یونٹ نیوٹیک کے کام کر رہے ہیں ہر ایک جگہ پر جا کر ویکسینیٹ کر رہے ہیں اس کالنی میں بھی اب ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں کے جو فوکل پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام منور نواب صاحب وہ ہمیں اس وقت کوپریٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم لوگ یو پی گریب نواز پارک کے پاس کھڑے ہیں اور یہاں پر ہمارا کام اب میرا اس بات میں یہ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ پینک پھلا رہے ہیں پہلے تو ان لوگوں نے سٹیڈیز ہی نہیں کی آپ اگر کسی چیز کے بارے میں سٹیڈی نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے میرا ان لوگوں کے لئے یہ پیغام ہے سب سے پہلے تو آپ اس وبا کے بارے میں سٹیڈی کریں اس کے بعد اس ویکسینیشن کے اوپر سٹیڈی کریں جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ ویکسینیشن کروائیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ویکسینیٹ ہوں گے جس طرح سے پاکستان اگر ویکسینیٹ ہوگا تو ہمارے جو ساری وبا ہے اس سے ہم لوگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے جی ہاں بالکل اس کے لئے ایک پراپر کرائٹیریہ ہے پیشنٹس کا اگر کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک کرائٹیریہ ہے جو ویکسینیشن ہوگی وہ کارڈک ان کو کنسلٹیشن لینا پڑتا ہے اس کے بعد ان کو ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے بعد اگر ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک انڈیویجل فگر ہے جس کے اوپر ہم ان کو ویکسینیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کا ایسٹین کا پیشنٹ ہوتا ہے ان کو بھی ہم لوگ اسی طرح سے ان کے الگ کرائٹیریہ کے اندر ہم لوگ ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں خواتین کے لئے بھی یہی ہے اگر خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں تو ہم ان کو وائٹ کرتے ہیں ویکسینیشن کرنے کے لئے اور ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ جب آپ پریگننسی آپ کلیر کر لیں اس کے بعد آپ ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں بیبی فیڈنگ کرنے کے دوران بھی ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں مزید جو ان کی معلومات ہوتی ہے گائنی کے ڈاکٹرز ان کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں مزید مقصد صرف اتنا تھا کہ میں خود بڑی بڑی لائنوں میں لگ کے جو ہے میں نے ویکسینیشن کروائی وہ بڑی عذیت تھی ایک خاص طور پر ایک ساٹھ سال سے سینئر سیٹیزن کے لئے سینئر سیٹیزن کے لئے ہماری بزرگ عورتوں کے لئے ہماری ماں کے لئے ہماری بہنوں کے لئے ایک بڑی عذیت کا مرحلہ تھا تو میں بڑے دنوں سے بڑی کوشش میں لگاوا تھا کہ مجھے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں اپنے لوگوں کی یوسی چودہ کے لوگوں کی ویکسینیشن میں اپنے ایریے کے اندر ان کو بلکہ سہولت کے ساتھ ان کو یہ چیز میں اثر کر سکتا ہوں اس کوشش کے اندر مجھے تین دن لگے لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ آج آپ کے سامنے یہ گاڑی کھڑی ہے اور ماشاءاللہ یہ ہے یوسی چودہ کی جو میرے حلقے کے لوگ ہیں یہاں پر جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فرسکون طریقے سے ویکسینیشن ہو رہی ہے بنسبت ان اسپتالوں کے ان جگہوں کے جہاں پر لائنے لگی ہیں لمبی لمبی اور عذیت سے اس کا تو میں نے بھی آپ کو بتایا مجھے تین دن لگے میں نے بڑی بڑی جگہ پر اپروچ کیا بڑے بڑے اداروں کو اپروچ کیا ڈی سی لیول تک گیا کمیشنل لیول تک گیا تو آج اللہ کا کرم ہے آپ کے سامنے بس یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو کیونکہ میں ہوں ایک عام آدمی عام آدمی کو اپنی ایک موبائل ویکسینیشن کے لیے موبائل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے پہلے جو میں نے پریویس کام کیے ان کو دیکھتے ہوئے جو میں نے لوگوں کے لیے سہولتیں پہلے بھی دیئے اپنے طور پر میں جو کرتا رہتا ہوں سیوریش کے کام پارک کے کام گراؤنڈ کے کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا ایک بڑا اچھا تھا جوگ ابھی آج چلا تھا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن لگوانے سے دو سال میں مر جائیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا لیکن سیریز جواب بھی وہی ہے جب سب مر جائیں گے تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے تو لگوانا ضروری ہے اور یہ ابھی اس وقت ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اگر ہمیں اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اگر ہمیں کرونا ہوتا ہے تو ہم تو برداشت کر لیں گے کیونکہ ہماری قوت مدافعت اتنی ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہمارے جو بزرگوں کے گھر میں وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے ہمارا لگوانا ضروری ہے یہ مجھے بارہ گھنٹے ڈیمانڈ تو دیکھیں یہ کہ یہاں پر پورے ہفتے کی بھی ہو تو کم ہے کیونکہ بہت بڑا ایریا ایک لاکھ تیس ہزار کی عوادی جو صرف میرے یو سی چودہ کے صرف ایک چیئرمن کے حلقے کے اندر ایک سو ایک لاکھ تیس ہزار کی عوادی ہے بہت بڑی عوادی ہے ادھر ایک چیئرمن نہیں ہونے چاہیے میرے ساتھ سے چار چیئرمن ہونے چاہیے چار یو سیاں ہونے چاہیے لیکن فیلال یہ ایک ہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا سیکٹر الیوانی سے شروع ہوتا ہے ناغن چورنگی تک یہ پورا فلیٹو کا ایریا ڈبل پٹی ہے اس کے بعد بھی ناغن چورنگی سے انار کلی سے شروع ہوتا ہے ٹاؤن پلازا تک وہ بھی ڈبل پٹی ہے اس کے بعد یہ مسلم ٹاؤن یو پی سوسائٹی سیکٹر فاطمہ جینا فاطمہ جینا کالونی قضبہ کالونی اسلامیہ کالونی علی محمد گوٹ اس کے اندر نورانی محلہ بھی لگتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا یو پی سوسائٹی تراثی بھی لگتا ہے بہت بڑا ایریا ہے تو اس لیے اس کے لیے اگر یہ ہمیں بارہ گھنٹے کے لیے ملیے تو بارہ گھنٹے کے لیے بہت کم ہے بارہ گھنٹے اس کو کم سے کم ہمیں دس دن کے لیے ملے تو ہم اس پورے علاقے کو کور کر سکتے ہیں لیکن فیلال ہم آئے پاس ہم نے جتنا ہم اس کو مسجدوں کے ذریعے اعلان کرایا ہم نے اپنے مختلف گروپوں میں اعلان کیا ہم نے مختلف اپنے سورسس میں مختلف جگہوں پر ہر یو سی ہر علاقے کے اندر ایک تقریبا نہ سمجھنے ہر علاقے میں دو دو تین تین مسجد ہوتی ہیں تو ہم نے ہر مسجد میں اعلان کیا کہ لوگ یہاں پر آئیں بھرپور طریقے سے بارہ گھنٹے میں جتنا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے ابھی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے بارہ سالے بارہ تو انشاءاللہ آٹھ بجے بھی آپ آئیں گے تو میں ایسے ہی کھڑا ہوں گا دس بجے بھی آپ آئیں گے اگر ہم آئے پر دس بجے تک ہوتی ہے تو دس بجے بھی میں ایسے ہی کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ یہ سب کو کوشش کروں گا عوام کا ریسپونس تو عوام ہی بتائے گی عوام آپ کے سامنے کھڑی ہے عوام سے پوچھیں تو عوام بتائے گی لیکن فیلال جو مجھے ان کے چہرے سے پتا چلنا ہے جو ان کے تاثرات سے پتا چلنا ہے بہت خوشیں ماتے ہیں وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ وہ ایک ہمارے اس میں سینئر سیٹیزن بھی ہیں جب ہسپٹل میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سینئر سیٹیزن کا خیال نہیں کرتے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں گے چار آدمی سینئر سیٹیزن بھیجتے ہیں چار آدمی ہم جوان بھیجتے ہیں چار آدمی ہم عورتوں کو بھیجتے ہیں اس طرح کر کے ہم یہ پورا طریقے کار سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ 12 بجے تک صبح 10 بجے تک جب تک ہمارے پاس یہ گاڑی ہے انشاءاللہ جب تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا